بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد 31 اکتوبر سے ان کا نام نحاد جو بل ہے ری آرگنزیشن ایکٹ کو بھی نافذر عمل ہو گیا اور دو لیٹن گورنرز ان کی تائناتی عمل میں آئی جس کے تحت اس کو دو مقبوضہ کشمیر کو دو یونین تیریٹریز میں تقسیم کر دیا گیا ایک جو تیریٹری لطاق کی جس کو براہ راست دلی سرکار کنٹرول کرے گی جبکہ دوسری تیریٹری جس میں نام نحاد اسمبلی تو ہوگی لیکن پھر بھی براہ راست دلی سرکار ہی اس کو کنٹرول کرے گی معاملہ یہاں تک تو نہیں رکھتا معاملہ آگے جاتا ہے اور معاملہ اب یہاں تک ہے کہ کسی طور پہ بھی اس وقت تک یہ الیکشنز نہیں کروائیں گے جیسے کٹ پتلی انتظامیاں اپنی لے کر آئیں یہ کٹ پتلی مساملی لے کر آئیں جب تک کہ ان کے من پسند وہ کام نہیں ہو جاتے جس میں ڈیموگرافکلی اتنی چینج لے کر آئیں کہ اپنا سی ام بے آئیں آج کس پروگرام میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ دو یوٹیز کے بعد دو یونین پیلٹریز کے بعد what next اب کیا ایسے ہونے والا ہے مقبوضہ کشمیر میں what is Indian plan جو کرنے جا رہے ہیں جس سے یہ اپنے حداف جسے میں نے ذکر کیا کہ یہ جو آگے الیکشنز جو نام میں ہاتھ کروائیں گے ان الیکشنز کے اندر جو بھی کٹ پتلی لوگ سامنے آئیں گے اس کے تحت بننے والے جو لوگ ہوں گے اس پر ان کا اپنا سرسوک کتنا ہوگا اور یہ کیسے کر رہے ہیں اس پر بات کریں گے we have a very relevant panel to discuss all these things تاہر مصوص صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر روڑی تلاتو مہاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کشمیر بیگزیر میں بخت کیا ہے شیخ عبد المتین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سیکرٹری اطلاع تھے ہیں پی اسی کے سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے تاہر مصوص صاحب تھوڑا سوڑا سوڑا میں نے بیک گراؤنڈر دیا یوٹی جنہوں نے بنا لی اس کے بعد لیفٹین گواننس تائنات ہو گئے بھارتی قوانین سارے کے سارے یہاں پہ لگا دیئے گئے what next دیکھیں اصل میں یاسی صاحب جس پلان کو یہ ایمپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں that is کہ کس طرح وہاں پر ہندو میجارٹی یا ہندو حکومت برسر اگردار آ جائے union territories بنانے سے پہلے ایک آئین کشمی کا اپنا تھا جس میں جو میجارٹی مسلمانوں کی وہی وہاں پر سی ایم بندا تھا آپ نے دیکھا آج تک جتنے بھی کٹ پٹلیز سی ایم آئے تو وہ سارے مسلمان آئے اب پچھلے پانچ سال کے ادوار میں اس پر وہ کوشش کر رہے بی جی بی اور اب جو اس کا نیا سال انہوں نے اس کو اپنی دواری حکومت کا شروع کیا ہے جس کو چار پانچ مہینے ہو گئے ہیں بالکل زیادہ ہو گئے ہیں اپریل سے تو اب اس کا جو نیا فیض ہے کہ کشمیر میں ہم کس طرح اپنی حکومت کو قائم کریں گے نمبر ون سٹپ انہوں نے اٹھایا ہے کہ اگروگیٹ کیا ہے انہوں نے اس کے بعد انہوں نے جو ریاست جمعہ کشمیر تھی اس کو دو حصوں میں دو یونین ٹیریٹریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے لڈاک کو کرگل کے ساتھ الگ کر دیا چونکہ ایک ریجن تھا وہ کشمیر کا ایک ڈیوزن تھا پھر کشمیر ڈیوزن اور جمعہ ڈیوزن اس کو ایک الگ یونین ٹیریٹری بنائی اب یہی پر یہ ان کی جو گیم ہے نہیں رکھتی ہے اب گیم یہ ہے کہ جمعہ سے کچھ ایریاز اور وادی سے کچھ ایریاز نکال کے ایک اور ڈیوزن کریئٹ کرنا ہے سو اب یہ اس طرف تیجی سے جا رہے ہیں کہ شاید یہ مارچ یا اپریل کے اندر اندر اس چیز کو ایمپلیمنٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ شاید الیکشن کی طرف جائیں گے تاکہ وہاں سے یہ اپنے جو جن کو پلانٹڈ آپ کہیں گے جو ایمپیز ہوں گے اور ان ایریاز میں ساتھ میں خسن جمعہ میں جو مسلم میجارٹی بیلٹ سے ان کو وہ ڈیوائیڈ کریں گے وہاں پر اگر کوئی مسلم امیدوار جیتا تھا اب اس کے چانسز بہت ہی ختم ہی ہو جائیں گے بلکہ کام نہیں بہت ہی ختم ہی ہو جائیں گے وہاں پر وہ اپنے لوگوں کو چاہے بی جے پی کی اس پر سیٹ پر یا کوئی اور نام دے دیں گے اس کو لائیں گے سو مقصد وہی ہے کہ اب جمعہ کشمیر جو تین ڈیوزنوں پر جس کا میں نے کہا ہے کہ بیچ میں ایک اور اطلاع جو محصول ہو رہی ہے جی وہ ڈیوزن کریٹ کریں گے تاکہ کل وہاں پر یہ دنیا کو دکھائیں گے جیتا ہوں سب کچھ اچھا ہے اب لوگوں نے وہاں پر ووٹ ڈالے ہیں اور جموکریٹک فارم آپ گورنمنٹ میں جو میجارٹی رکھتا ہے تو ان کا آپ کی ام آگے ہے ایسی جگہ جہاں پہ وہاں پہ الیکٹ کروائیں گے اپنا ہندو سی ایم الیکٹ کروائیں گے میں شیخ مطین صاحب کو یہاں پہ انوال کروں گا جن ایریاس کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو ڈیوزن بنایا جائے گا اس میں کچھ تین جو ہے جس طرح سے ذکر کیا امیر صاحب نے کہ وہ جمعہ سے ہوں گے اور کچھ تین جو ہیں وہ کشمیر سے ہوں گے جو جمعہ سے ہیں سوڑا سا ان ایریاس کے ذرا بارے میں آپ بتا دیجئے گا کس میں مسلم پاپولیشن کس طرح کس تناسب سے ہے ہندو پاپولیشن کس طرح کیا کرنے جا رہے ہیں رامبان ہے کس طوار ہے اور ڈوڑا ہے اور جمعہ سے جو اس میں سے بتایا جاتا ہے اور جمعہ سے جو کشمیر سے ہے وہ شپائیاں انتناک اور کلگام ہیں یہ جرہ ان کو تھوڑا ڈیفائن کریں کہ یہ علاقے کس طرح کے ہیں یہاں پہ عبادی کس طرح ہے اور باقی کیا معاملات تھوڑا سا ہماری ناظرین کو بتائیں ان علاقوں کے بارے میں کہ تناسب کیسے چینج کریں گے اور ڈویجن کریئٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد جس طرح یہ ہندوستان نے یہ جو ایکٹ کیا ہے پہنچ اگست کا یہ الالٹپ نہیں ہوا بلکہ ایک منصوبہ بندسا جس کے تحت انہوں نے یہ اٹھایا ہے ہمیں اس سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ جنہو جو سنتالیس میں تھا میجارٹی میں تھا لیکن اب وہ میجارٹی میں نہیں ہے جو وہاں پہ انہوں نے اس وقت قتل عام بھی کیا مسلم مجارٹی میں قتل عام کیا ہے تو آج جب ہم آج دیکھتے ہیں جو آپ نے خود بھی بتایا فورٹی پرسنٹ حالانکہ یہ فورٹی پرسنٹ نہیں تھا بلکہ میجارٹی میں اس وقت مسلمان تھی اب جو ہندوستان کیا کرنا چاہتا ہے دیکھیں ابھی تک اس طرح قائر مسلم صاحب نے بھی بتایا ہے انہوں نے دو تریٹریز بنائی ہے ٹھیک ہے ایک تو انہوں نے لڈاکہ دے دیا اور جمعو اور کشمیر کو جسی طرح اللہ بادی تین لاکھ ہے لڈاک کی بلکل اب ان کا کیا منصوبہ ہے پہلے جو تھا نا ویلی ویلی اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کتنی سیٹس تھے وہاں پہ فورٹی سکس کٹ پٹلی اسمبلی سیٹس تھیں اور اگر ہم جمعو کے لیں گے تو وہ تھرٹی سیون سیٹس تھے اور لڈاکہ اور اس کو لیں گے وہ فورٹ سیٹس تھے اصل میں یہ تھرٹی سیون سیٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں جس طرح ان کا جو وزیر آلہ جو وہاں کا ہوگا وہ مسلمان تھا آج تک اس کو اصل نظریں ان کی اس طرف بھی ہے ٹھیک ہے اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں اب آپ دیکھیں شپیان جو ہے ویلی کا حصہ ہے اب آپ دیکھیں اسلامباد ہے ویلی کا حصہ ہے ابھی آپ دیکھیں جو کلگاں یہ ہے پلواما ہے وہ ویلی کا حصہ ہے اب انہوں نے ویلی سے اس کو الگ کرنے کے لیے جو یہ ایک اور تریٹری بنا رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے دیوجن جو بنا رہے ہیں اسی طرح جو ہے جو آپ نے کٹھوہ کی بات کی ہے رامبان استوار اور دوڑا دوڑا یہ تین اب یہ جمعو سے کٹ کر کے اس پر جو پاپولیشن ہے یہ مسلم کی زیادہ ہے اس پر دوڑا میں وہاں پہ مسلمان پاپولیشن زیادہ ہے دوڑا کا جو جسٹک ہے اور اگر ہم دیکھیں گے تو کٹھوہ جو ہے وہ تو زیادہ یہی ہے جو ہندو ہے وہاں پہ تو جو رامبان ہے وہاں پہ بھی زیادہ یعنی اوورال جو اس دیویشن کی مجارٹی نکلے گی بسیلی میں سمجھ جا چاہ رہا جو اوورال اس دیویشن کی مجارٹی سامنے آئے گی وہ مجارٹی ہندو ڈومینٹ پاپولیشن کیونکہ جب وہ ان کے ساتھ ادھر ملائیں گے تو ادھر سے وہ ویلی میں کم ہو جائیں گے یعنی انہوں نے ایک منصوبہ بند ساجش کے تحت یہ سب کچھ کیا ہے تو ویلی سے سیٹیں کم ہو جائیں گی ویلی سے سیٹیں کم ہو جائیں گی کیونکہ یہ وہی چاہتے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے اس وقت بھی جو وہاں پہ فورج یہ دیویشن کس کا ایسا ہوگا جمہو کا ہوگا یا یہ تو اب اطلاع آرہی گی نیا دیویشن یہ ایک نیا نیا دیویشن یا ایک اور نئی تیریٹریز کو بنائیں گی جس طرح دو ہے نا کیونکہ ابھی تو خبریں آ رہی ہیں یہ تو جو پیر پنجال کا یا چناب کا آپ جو یہ کہتے ہیں اس کو بھی ایک تیریٹری یہ بنا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے پاس اپنے پلانز ہیں اس میں جس طاہر صاحب نے بھی کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جو آواز وہاں پہ باہر نہ آجائے اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں جو وہاں پہ جو لاک ڈاؤن ہے بریک ڈاؤن ہے آپ ایس ایم ایس نہیں کر سکتے ہیں آپ جو ہے نیٹ آپ کے پاس نہیں ہے کیوں نہیں ہے جو وہاں پہ ظلم اور جبر کر آیا ہے اور یہ جو دس لاکھ کیونکہ یہ جو سٹیٹ ہے اس میں ہمیں پہلے یہ چیز ذہن میں ریکھنا چاہئے یہ ہندوستان کا کوئی حصہ نہیں ہے جو کشمیروں کی جو آواز ہیں وہ آزادی کی آواز ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے اقوامی متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہ تو بیسک ہمارا رائٹ ہے اب ہندوستان جو ہے اتنا فوج ان کا وہاں پہ موجود بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو حصہ کرنا چاہتے ہیں جس طرح بھی ان نے دو حصے کیے ہیں اور اب یہ تیسرا حصہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور ان کا جو معتمائی نظر ہے وہ ہے کہ سی ٹو میں اضافہ کرنا اسمبلی سی ٹو میں اضافہ کرنا تاکہ جو ہندو وہاں پہ کٹ پھٹلی وزیراعلا ہوگا وہ ہندو آجائے میرسا سی ٹو میں اضافہ کر لیں گے نمبرز اپنی مرضی کے بنا لیں گے یعنی پرچہ بھی اسمبلی کے اب کتنی پاور ہے ویسے ریوڈنیزشن ایک کے بات لیفن گوورنر کے پاس ساری پاور چلی گئی ہے ورسیو پوائنٹ جب کوئی ایریا اندر دی یونیون تیریٹری رول آتا ہے تو پھر وہاں پر سارے اگر پہلے بھی کٹ پتلیز تھے اب کٹ پتلیوں کے کٹ پتلیز ہو جائیں گے اچھا تیکھت ہے نا یہ اس کا جواب ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ نے شیخ صاحب کو یہ کہا ہے کہ یہ جو تین جو جمعوں سے اور کی نکالیں گے ان میں جو ڈوڑا ہے اس کے ساتھ بدروہ بھی ہے کشتوار بھی ہے ایک بہت بڑا مسلم بیلٹ ہے یہ بہت بڑا ادھر سے راجوری ہے اس کا یہ جو آپ کا گول گلاب گڑ آتا ہے اس کا رام بن آتا ہے بانحال وغیرہ بھی اس کے ساتھ آپ ٹچ کیجئے گا یہاں پر جو ان کا ایریا پہلے بھی تھا رام بن کے کچھ ایریاز میں گول گلاب گڑ کے کچھ ایریاز میں اور کشتوار کے کچھ ایریاز میں نئی ہندو بستیز کا یہ انہوں نے ابھی انکشاف نہیں کیا ہے لیکن جو پلان سے پہلے جو انہوں نے اس طرح کیا ہے آپ کو یاد ہو کہ شرناتریز کے لیے یہ جو جاتے ہیں میرا سوال یہ تھا کہ بنا لیں گے اپنی مرضی کی اسمبلی بنا لیں گے اپنی مرضی کا سی ایم کیا ہو جائے گا اس سے دیکھیں اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کو وہ دکھائیں گے دیکھیں everything is normal پہلے پہلے پہ انتخابات کر آگے دنیا کو دکھا رہے ہیں کررکت لیکن جو اس وقت جو 35A اور 3370 اس کے ابروگیشن کے بعد کچھ سیچویشن ذرا گنبیر یا اس وقت سنسٹیو ہو گئی ہے اب انٹرنیشنل لیول سے 745 ریزولیشن جو جو آپ آپ دیکھئے گا کہ USA کانگرس میں بات ہوئی ہے اسی طرح آپ دیکھیں یہ یورپی یونین میں بات ہوئی ہے یوکی کے پارلیمنٹ میں ہاؤس آپ لارڈ ہاؤس آپ کامرنز میں باتیں ہو رہی ہے اسی طرح دیگر جو آزاد مملک ہیں وہاں بات ہو رہی ہے انڈونیشیا اسی طرح ایران اور ترکی نے بات کی ہے بات تو ہے لیکن جب تک میں آپ کو یہ کہوں کہ پاپرلی یو ایم کا یونیٹی نیشنز کا کوئی سٹرونگ سا مسیج انڈیا کو نہیں جاتا ہے کہ یہ جو تیریٹری ہے یہ دسپیوٹیڈ ہے سنس نائنٹین پوری سیون اس پر متعدد ریزولوشنز ہے اور اس تیریٹری کا جو فیصلہ ہے گیارہ ریزولوشنز اگزیکٹی اور اس تیریٹری کا جو فیصلہ ہونا ہے اور لوگوں کی مرضی کے مطابق ایک فری اینڈ فیر پیل بیچیڈ یا اس کو آپ ریفرنم کہیں اس سے ہونا ہے اگر وہ کوئی یون کی طرف سے انٹر وینشن نہیں آتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس میں ان کی خاموش مرضی شامل ہے تو ہم اسی وجہ سے دنیا کو اور خوشن یون کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں خاموش بن کے تماشی نہیں رہنا ہوگا اور بلکہ اس میں پریکٹو رول کرنا پڑے گا کہ پاکستان گورنمنٹ کو جس طرح پی ایم پاکستان نے بہت جگہوں پر یون میں جو سپیچ اگر کی ہے لیکن اس میں اب اس فالو آپ کو آگے بڑھانا ہوگا اور یہ چیز دنیا کو بتانے ہوگی کہ انڈیا کے اصل میں اگر کیا ہے شیخ صاحب غالی یون کا جو آفس ہے جو ریپنیٹیو آفس جیسے ہمارا ہے مزفرہ آباد میں وہاں تو شاید سرینگر میں ہے بھی نہیں ہیں ان کو دلیش شیفٹ کر دیا ہے نا یہ بتائیے گا کہ جنیٹ نیشن اس بندر بانٹ کے اندر یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے کہ آپ اس کو اس طرح کر لیں تو ہماری پاپلیشن زیادہ نظر آجائے گی سیز مل جائیں گی سی ایم ہمارا ہو جائے گا اور ری ایم جو آئے گا تو کوشش کرے گا ان کے پلان کو کرے یون کو رول پلے کر سکتا اس میں کر سکتا کر رول دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا ہے چند دن پہلے انسانی حقوق کا عالمی دن تھا ہم کشمیری میں چاہے سیز فائر دونوں کے اطراف یا کہاں بھی دنیا میں کہاں پہ جہاں پہ کشمیری آباد ہے ہم نے اس کو یون سیاہ کیوں منایا ہے پہلی بات تو یہ ہم نے اس لئے یون سیاہ منایا ہے کیونکہ اقوام متحدہ کا ایک بہت بڑا رول بنتا ہے اب میں بات کروں گا پہلے کشمیری کی جو جدجہد ہے ہم اقوام متحدہ کو دیکھ کے یا بارت کا ظلم جبر مولسٹیشن کو دیکھ اپنی تحریک کو ختم رہا ہے پہنچ اگست کو اس وقت بارت کو اس وقت کیوں لاک ڈاؤن وہاں پہ ہے کیوں بریک ڈاؤن کرنا پڑا اگر سب کچھ نارمل ہوتا تو اگر اگر سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے تھا اس لئے کشمیری اپنی جدجہد کو جاری وساری رکھیں ہمیں افسوس ہوتا ہے اور ہم یہ کچھ وقت سمجھ سمجھ ہم سمجھ ہم انسان نہیں ہم ہم نہیں ہم ہم نہیں دوڑتا جو باقی انسان میں دوڑتا ہے اقوام متحدہ کا ایک بہت بڑا رول بنتا ہے اور اس کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ وہ اوہر آل آپ دیکھیں گے کشمیر کا جو بنانے جا رہے ہیں یونیو ٹرڈٹریز بنائی اس پہ جنگ یو تینک کہ جب یو نیشن یہ دیکھ رہا ہے ہماری 11 ریزولیشن موجود ہیں اس کے اوپر اور اس کو رہنے پھاڑ برندی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے کسی قسم کا حیال نہیں رکھا اس کا ایکنومکس کو اپنے دیکھتے ہیں ایکنومکل جہاں پہ ان کو بینیفیٹس ہوتے وہ وہ دیکھتے ہیں وہ انڈلیج کرتا ہے مسئلہ کشمیر جہاں جب سے اکوائی مطاعدہ وجود میں آیا تب سے مسئلہ کشمیر مطلب جاری اسی طرح ہے لیکن آج تک انہیں رول ادا نہیں کیا اور اگر وہ اس وقت بھی رول ادا نہیں کریں جس طرح طاہر صاحب نے بھی کہا واشنگٹن میں بھی بات چاہ رہی ہے یون میں یعنی یورپ ان کنٹریز میں بھی بات ہو رہی ہے کشمیری کے حوالے سے عالمی میڈیا نے بھی کہا کشمیر اس وقت بنا ہے وہ بہت بڑا جیل روول بنات ہے اچھا جمو کی بات ہوتی جمو پہ انہوں بڑا بینک کیا ہوا ہیں اگر بجی گورمنٹ کو دیکھا جائے وہ کہتا ہی جمو ہمارا ہر سٹرانگ ورڈ کیونکہ ہمارے پرپولیشن کی ویسے 60% پرپولیشن ہمارے ہندو ہمارے جمو بلسکس بلسک کے تحت جو ڈرومیسائل کا حامل ہوگا وہی یہاں پہ نکری ہے اور وہی ہاں پہ پروپٹی پرچیز کر سکے گا وہ لوگ بھی اب بظاہر جو ہے وہ پارٹی سے بغاوت کر رہے ہیں کیوں نہیں بائی کر رہا جمعوں جو ان کی اپنی سٹرانگ ہولڈا ہے جس کی وجہ سے یہ مزید دیویزن کرنی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں اس میں ایک اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ اب یہ جو سرجیوں کا سیزن ہے اور مارش تک میں نے کہا کہ یا اس میں یہ پلان کر رہے ہوں گے کہ مارش کے بعد یہ کسی بھی وقت اعلان کریں گے کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں یا جو یونین ٹیٹریز ہیں ان میں ہم الیکشن کرائیں گے اس سے پہلے یہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں کہ یہ جو چاہے ایک اور دیویزن یہ ابھی تو انڈر ڈسکشن ہے تو اب ممکن ہے لیکن بساوکات ایسی باتیں ہوتے ہیں جو لیک ہو جاتی ہے لیکن بعد میں وہ جس طرح کے تھری سیونٹی کو وہ اور تھرٹی فائی اے کو وہ بات چھوڑا بھی جاتا ہے چل رہا تھا لیکن پانچ سال کے بعد انہوں نے کر کے دکھایا اس چیز کو اب یہاں پر دیکھیں جمعہ میں جو جو جمعہ جو جسٹک ہے وہ سکسٹی پرسنٹ ایس اگر وہ پھوٹی سیون کا مسکر نہ ہوتا تو آج بھی جمعہ میں تقریبن فپٹی فپٹی مسلمانوں کی آبادی ہوتی ہے اور اس وقت بھی ہوتی اس وقت بھی زیادہ تھی مائیگریشن بھی کچھ ہو گئی ہے لہذا یہاں پر جس طرح کے مدین صاحب نے کہا یا جس اس طرح آپ نے پوچھا ہے کہ یہ ان کا کیا رول ہے یہ ان کا یہی رول ہے کہ جو اس کے پاس دسپیوٹیڈ نیچر کے میرا جواب سے سوال تھا میرا جواب سے سوال وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو جمعہ کے ریزیڈنٹس ہیں وہ بھی خوش نہیں ہے چیز کو کوئی خوش نہیں ہے کوئی خوش نہیں ہے جو بیسکلی آپ دیکھئے گا چاہے تنسر پارٹی کا ہو یا وہاں کانگرس کے جو ہندو جن کو ڈوگراز کہتے ہیں پڑھتے ہیں ان کے ایون کی نیشنل کانفرس سے واپس کا جو بھی وہاں پر کیا نام ہے اپنا ڈوگراز یا ہندوز ہے دی ارنا ٹھے پی دے نوز کی اصل میں اس کے پیشے کیا چیز ہے اور یہ ایک اس علاقے اور اس کے پیشے ہندو تو آئے سر یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک سٹیٹ آہ الگ رہی ہے الگ اس کا نظام رہا ہے اب وہ کسی دہلی سرکار کے اندر رہے گی وہ کوئی اس کا جو بازمی انسان ہوتا ہے جس نے آزادی میں اپنے آپ کو پالا ہے بڑا ہوا ہے تو وہ کیسے ایک گلامی کی زندگی کو بسر کرے گا گو کہ وہ ان کے اپنے ہندو بھائی ہے اس ہندو تیریٹری میں یا جس کا اپنے ہندو تواقع کی بات کی ہے کیا انڈیا کے اندر سارے ہندو جو لوور کاس ہے وہ خوش ہے کوئی خوش نہیں ہے میں آپ کو ایک تھوڑی سی مثال دیتا ہوں ابھی مہاراشترہ میں ان کی بات چیت چل رہی تھی حکومت بنانے کی لیکن سیو سینہ نے الگ ان کے ساتھ حکومت بنا لی ہے اور کل سیو سینہ یہ کچھ چند دنوں کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہندو ازم یا ہندو فنڈامنٹلیزم بیجے کی فیلہ رہا ہے ہم اس کے مخالف ہیں اب دیکھیں شیو سینہ جو کہ ایک کیا کہتے ہیں جشت تنظیم اس کو بھی انتہا پسند جاتا ہے لیکن اپنے پاور کے لیے وہ اس چیز کو بھی آگیا ہے وہ بات کر رہا ہے جاتا پہ رکس کر رہے ہیں لیکن شاہد اب کو سمجھ آگیا کہ ان کا پلان کیا ہے دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چاہے ڈوگرا ہے یا بندیت سے یہ تو ریاستی باشند ہے ایک بات تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جو بی جے پی کا جو ایجنڈا ہے جو ان کے مضموم عزائم ہے اب وہ ڈوگروں پہ بھی آشکار ہو رہا ہے آہستہ آہستہ اور اب وہ پندیتوں پہ بھی آشکار ہو رہا ہے آہستہ آہستہ نہ صرف یہ بلکہ جو ہمارے اپنے جو ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو والی والی کے لوگ تھے جو کٹ پٹلی وزیراعلا وہاں پہ رہے بارت نواز جو تھے جو اسمبلیو میں رہے ہیں آج آپ ان کو دیکھ لیجئے یعنی ایک عرصے کے گزرنے کے باوجود اب وہ اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ قائد عظم کا جو فرمان تھا اور جو قائد عظم کا دو قومی نظریہ تھا وہ صحیح تھا اور وہ بار ٹویٹ جو ہے بارملہ اظہار بھی کرتے ہیں اسی طرح ڈوگروں کو بھی اب سمجھ آنے لگی ہے کہ یہ جو بی جے پی ہے یہ ہمارے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے یہ نہ ڈوگروں کے ساتھ مخلص ہے نہ یہ پنڈتوں کے ساتھ مخلص ہے اسی لئے پنڈت کا جو ابھی جو ازلاس ایک ہوا ہے دینی میں پنڈتوں کا انہوں نے بھی بارپور اس کی مضامت بھی کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم مضامت بھی کریں گے اسی طرح ڈوگروں نے بھی کہا کہ ہم اس کی ہندے ہیں اب آہستہ ہم تو پہلے جو تحریک آزادی پسند لوگ ہیں آزادی پسند ان کو پہلے ہی بھارت کی منٹلٹی کا پتہ ہے ان کو پہلے ہی پتہ ہے یہ چانکیا کے فالاور سے ان کے موں میں رام رام ہے بگل میں چھوڑی ہے اب آہستہ آہستہ جو یہ ہندو لوگ ہیں جن کو گہر مسلم ہم کہتے ہیں چاہے وہ ڈوگرہ ہے چاہے وہ پنڈت ہے ریاستی باشمیر ہے ان کو بھی سمجھ آنے سمجھ لگی ہے کہ ہم کی ازادی کشمیر یہ تو نہیں ہے کہ صرف مسلمان رہے ہیں یہ ہم سے مخلص میں یہاں بسنے والے انسانوں کو اور سب سے زد جو آئے گا وہ جمعہ پہ آئے گا جو اصل میں یہ جو 370 آرٹیکل کو انہیں ایبرگیٹ کیا اور 35 یہ تو ایک رکاوٹ تھی نا حالانکہ انہوں نے خود ہی دیا تھا ہندوستانی آرے اپنے آئین کی بھی انہوں نے دجیا اڑا دی جو پھر کیا انہوں نے آہستہ آہستہ جو ان کیا پلان ہے وہ یہ ہے کہ جو ہندو ہے جو بارتی ہندو ہے ریاست کے آپ کو چھوٹ دی جو بارتی ہندو ہے ان کو ان کو آباد کرنا ہے آہستہ آہستہ جو آباد جو آپ نے دیکھا ہے چکرورتی کا جو بیان آیا ہے جو اس میں امریکہ میں ہے اس نے جو یہ کہنا پنڈٹو کی کالنیاں ہمیں بارا نہیں یہ صرف بیز بدل کے پنڈٹو کی کالنیاں نام دے رہا ہے بارت کے ہندو ہے ان کو وہاں آباد کرنا ہے بلکل ٹھیک ہے میسا ماملہ جو ہے وہ ابھی کچھ اور بھی چل رہے ہیں ڈی لیمیٹیشن بھی شروع ہو چکی ہے وہ بھی کر رہے ہیں جناب اور اس کے ساتھ ساتھ سترہ ہزار کنال ارازی جو ہے اس کو انہوں نے ایڈنٹی فائی کیا اور لینڈ بینک بنا رہے ہیں ظاہری سے بعد ہے لینڈ بینک جو ہے وہ کشمیریوں کو دینے کے تو نہیں بنا رہے ہوں گے اس میں جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ زافران کے لیے فروٹس کے لیے اور دوسری انڈرسٹریز کے لیے یہ آؤٹسائیڈ کشمیر جو کامپنیز ہیں ان کا ایکسپریشن آف انٹرسٹ لے رہے ہیں اور ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ زمین ان کے حوالے کر دی جائے اور اس کے بعد وہی جو ان کا پلان ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کام کے کشمیری خاموش پر بیٹھا رہے گا اس چیز کے اوپر دیکھیں کشمیری کے بھی خاموش نہیں رہا ہے سیونٹی ٹوئیئر سے کشمیری خاموش نہیں بیٹھا ہے ہر ایک وقت پہ اپنی مسئلت کے تحت اس نے اپنی جدوجید کو جائے اور اس وقت بھی جدوجید جاری ہے اگر کشمیری خوش ہوتا تو پھر یہ انڈیا کو یہ اب اپنیز دن قریب ہو گئے ہیں تو کیوں وہ اپنا وہاں پر کرتی ہو اور جو سارا کچھ رہتا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو چاہے وہ لینڈ گریب کرنا وہاں پر اس کو پھر نامکلپ چیزوں کا دینا چاہے گل مرگ اور ٹنگ مرگ میں جناب وہ کہتے ہیں کہ ہم ونٹر سپورٹس سٹیڈیم پلسکین کا اور ہاں وہ بھی بنائیں گے اور پہل گام میں سمر کے لیے وہاں پر وہ ایک گاف کلپ ایک اور بنانا چاہتے ہیں اور وہاں پر ٹوریس ہٹس اور ان کے لیے جو بھارت سے وہ آئیں گے اپنا یاتریز جو آتے ہیں وہاں پر اس کی امرنات یاترہ جسے کہتے ہیں ان کے لیے ٹورٹل وہاں پر ہندو کلچر کے حسات سے ہوتیل وغیرہ آلیڈی وہاں مسلمانوں کے بہت سارے ہوتیلز ہیں جمعہ کے بھی کچھ جو اپنے ہیں وہاں پر بیسیکلی اپنا فٹ پرنٹ قائم کرنا ہے اور وہاں پر کشمیریوں کی زندگی کو ان کی معاشی حالات کو اتنا اب کر کرنا ہے کہ وہ شاید آکے جو ان کی یہ خام خیالی ہے وہ کہیں گے کہ سرکار جو آپ کی مرضی ہے ہم سرنڈر کریں گے یہاں تو کشمیری اپنی جان دے سکتے گا لیکن سرنڈر نہیں کرے گا اور یہ وجہ ہے کہ کشمیری یہ تیمسے تک جزوجہت کیا ہے میر طائر مسعود صاحب شیخ عبد المتین صاحب دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ وانڈرفول دسکیشن ان کانٹریبیشن توورڈز آور ٹوپیک آف درے جنہاں اینڈیا جتنی مرضی کوششیں کر لے دو یونٹریٹیز کی جگہ سو یونٹریٹیز بنانے کی کوشش کرے ڈیویزن جتنی مرضی بنانے کی کوشش کرے انڈریزلٹ کو دیکھنا ہے کیا انڈیا انڈریزلٹ اچیو کر پاتا ہے کیا انڈیا انڈین جو سرمایہ کار ہے اس کو مقبوضہ کشمیری میں لے کے جا سکتا ہے اور اسے کیا وہ اوورویلمنگ رسپانس ملے گا جس کے خواب وہ اس وقت ان سرمایہ کاروں کو بیجنے کی کوشش کر رہا ہے یہ تو سی اور یقینہ یہ ہیسٹری بتاتی ہے کہ ہیسٹری ریپیٹس اٹسیلٹ کشمیری کبھی بھی سرنڈرٹ نہیں کرتا کشمیر میکزین سے اتنا ہی آسر امان کو دیجئے اجازت اللہ نگے پاہ